حضرات السلام علیکم جیسا کہ آپ کے علمے کی ہمارے منارٹی کمیشن کے چیرمن جنب غیرور حسن صاحب ایک نہایتی مرد مومن شخص ہیں یہ بات اور ہے کہ ان کا پروفائل جو ہے اور جو پارٹی سے جڑے ہوئے وہ قولیٹی کے حال ہے لیکن یہ مجھے اتمنان و یقین ہے کہ یہ بہتی مذہبی انسان ہے اس لئے اس وقت یہ درگاہ علیہ جفہن جو کی پورا پر موجود ہے اور ہم بات کرتے ہیں غیرور حسن صاحب سے درگاہ کے بارے میں درگاہ کے انتظامات کے بارے میں چاروں درگاہ پروگرام چلے اس کے حوالے سے دیکھیں اس بار جو خصوصی مجالج سے ہو رہی ہے درگاہ علیہ پر اس کا انتظام کی جہاں تک آپ نے بات پوچھا بہت اچھا انتظام ہے اور اس کے لئے مبارک بات کے قابل ہیں جناب قیصر باقری صاحب جنہوں نے اس طرح کے حالات میں کام شروع کیا اور میں کئی بار یہاں آیا ہوں لیکن جس طرح مجھے اس بار دیکھنے کو ملا ہے یہ ہر بار سے الگ ہے اور بہت اچھا ہے جتنے یہ کر سکتے تھے اس سے زیادہ بڑھ کے انہوں نے کام کیا میں نے آج تقریر میں بھی کہا ہے کہ اس سے سب لوگوں کو ان کو کوپریٹ کرنا چاہیے ساتھ دینا چاہیے اس لئے کہ ایسا جو یہ کام ہے ازاداری کا یا اس کا کام ہے یہ خالی قیصر باقری کا کام نہیں ہے یہ قوم کا کام ہے یہ اہلِ بیعت کا کام ہے یہ مولا علی کا کام ہے اور مولا علی سب کے ہیں ہم سب کو مل کے کرنا چاہیے اور جو قوم یعنی جو مذہب جو قوم شیعہ قوم جس کو کہا جاتا ہے جو دوسروں کو راستہ دکھاتی تھی دوسروں کو اپنے جو کام کرنے کے طریقے تھے جو اپنے آداب تھے جو اپنے خلوص تھے ان کو چکاتی تھی آج وہ ہم لوگوں میں کمی آئی ہے اس کو بہت دور کرنے کی ضرورت ہے ہم آپس میں لڑ رہے ہیں ہم آپس میں ایک دوسرے کی پیر کھچائی کرتے ہیں اسی لیے جو سب سے بتر حالت ہے مسلمانوں میں بھی اس وقت ہمارے قوم کی ہے ہم ہوں چاہے مقتار عباس نقوی صاحب ہوں جتنے لوگ بھی اس سماج کے کام کر رہے ہیں جن کے کندوں پر ذمہ داریاں ہیں سب کے لیے کام کر رہے ہیں اگر ہم کمیشن کے چیئرمین ہیں تو چوبیس پچی ہزار لوگوں کے لیے ہیں اس میں کرسچن بھی ہیں اس میں سردار بھی ہیں لیکن جس قوم سے ہم لوگ آتے ہیں قوم کی لیے پیرائیٹی ہوتی ہے قوم کے لیے رہتا ہے کہ نہیں قوم کو بھی آگے بڑھانا ہے اس لیے ہم لوگ تو کری رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ جتنے کام قوم کو ہوں لے سکتی وہ ہم سے لے میں ہر جنگے جاتا ہوں اس لیے پور نمبر دیتے ہیں نقوی صاحب سے لے ہم لوگ لگتار آپ ہمیں بات بھی کرتے ہیں کہ قوم کو آگے بڑھانا ہے ہر حال میں قوم کو آگے لے جانا ہے تو اس لیے یہ جو یہ جو پروگرام ہو رہا ہے ایک بات ابھی جو اچھرہ دہری صاحب نے کہا میں پھر دوبارہ ان کا نام لے رہا ہوں کہ یہ میری غلطی ہوئی ورنہ یہاں اسکرین پر ایک وہ لگا کر کے اور جتنی یوجنہیں چل نہیں تھی مائنیٹیز کی مائنیٹی ایفرس منسٹری کی وہ یہاں پر دکھایا جا سکتا تھا دیکھئے میں دیکھتا ہوں میرے پاس تو لوگ آتے ہیں اور جو لکاس کی یوجنہیں چل نہیں ان میں جو ہم ایک پرسنٹیز دیکھتے ہیں تو اس میں ایک تو مسلمان کم ہوتے ہیں دوسری قومیں زیادہ ہوتی ہیں جو پانچ کمیٹی اور ہیں اس کے میں اس مسلمانوں میں بھی سب سے کم جو ہوتے ہیں وہ شیعہ ہوتے ہیں جبکہ جو اپلائی کرے گا اس کو ملے گا تو جب ہم اپلائی نہیں کرتے ہم کوششی نہیں کرتے تو ہم کو ملے گا نہیں تو یہ چیز کے لیے ایورنس ضروری ہے اس کے لیے جاگرتی ضروری ہے اس کے لیے لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے اور جیسے درگاہ آ لیا ہے ابھی وہاں بھی میں جانے والا ہوں اس گلتی کو وہاں نہیں دوراؤں گا بگرے میں بھی جاؤں گا تو میں لے کے جاؤں گا بکس بھی لانے چاہیے تھے مجھے بڑی تعداد میں آٹھ دس زبانوں میں اس وقت جو ہے وہ بکس چھپ گئی ہیں جو گورنمنٹ آف انڈیا کی سکیم چلنے ہی مانیٹیز کے لیے ان بکس کو لے کے آنا چاہیے تھا وہ بچوں کو دی جائے بچے اس سے پڑھیں دیکھیں چونکہ آج کل ہر کام آن لائن ہوتا وہ زمانہ تو ہے نہیں کہ آپ فارم لینے گئے ہارٹ کا بھی بھرا آن لائن بھریے اپنا نیٹ کھولیے سائٹ پہ جائیے کھولیے اور اس پہ بھر دیجئے اپلائی کریے باقی کوشش کریے ہم بیٹھے ہوئے ہیں میں تو ہر وقت کہتا ہوں کہ میرے لیے اگر کمینٹی میرے پہ آتی ہے تو میں اس کے لیے پیلائیٹی دیکھ دیکھتا ہوں کہ اگر ہماری کمینٹی آئی ہے تو ہم کو پہلے دیکھتا ہوں آپ دوبارہ سرکار میں آئے ہیں اور آپ کو چیئرمن بھی ہیں تو درگاہ کے لیے کیا اس بار آپ کی پلاننگ رہے گی دیکھیں درگاہ کے لیے اتفاق یہ ہوا کہ جو ہماری وقت کونسیل ہے سینٹرل وقت کونسیل اس کے سگریٹی نقوی صاحب جن کا ابھی آپ نے تقریر بھی سنی وہ ہم آئے ہوئے ہیں ساتھی اور یہ بیٹھے ہیں باقری صاحب میں ان سے کہوں گے کوئی پربوزل بنا کر کے اسکول ٹائپ یہ آپ کے بعد زمین ہے تو اس کا اشرہ ذری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو اس مہیں میں بہت آگے رہتے ہیں ان سے آپ آپ ریٹائر ہو گئے نا تو ان سے آپ لے سکتے ہیں بہت اچھا کام لے سکتے ہیں تو جیسے یہ لوگ ہیں ان سے کام لے کر کے اور کوئی پربوزل بنا کر آپ بھیجئے سنٹرل بک کونسل کے پاس بہت پیسہ ہے پروڈیٹ کا پیسہ ملتا ہے بہت اس میں یہی ہوتا ہے کہ وہ پیسہ ریٹن کرنا پڑتا بھی ہے لیکن آپ اسکول کھول سکتے ہیں آپ کوئی اور پروگرامز کر سکتے ہیں یہاں پر ٹیکنیکل کے لیے آپ کر سکتے ہیں اسکل ڈبلیمنٹ کے لیے یہاں کھول سکتے ہیں تو اس میں ناکی خالیشیہ سیاں سنی جو بھی ہیں اطراف کے وہ آئیں ان کو فائدہ ہوگا اس کا یوجنہ بنا کر کے اور اس میں اشرت زیدی صاحب کی آپ ہیلپ لیجئے اس طرح کے اگر یہ بنا کے بھیجتے ہیں تو درگہ آلیہ کے لیے ایک انکم بڑھے گی اس کا ایک بڑھیا اسٹیٹس بنے گا کہ بھئی ایک درگہ ہے درگہ کے وسیلے سے یہ کام ہو رہا ہے اور ایک میسج جو جائے گا اطراف میں باقی پورے ہندوستان میں وہ اپنے آپ پر بہت فائدہ پر شاہ سکھ جناب آخری صاحب سے آپ سے تحروف ہے اور انہوں نے یہ پورا چار روزہ پروگرام اکیلے پورا مینیز کیا ہے ان کے لئے کیا کہیں گے میں ان کے لئے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ ان کو اور توفیق میں اضافہ کرے مولا کے صدقے میں اہلہ بیعت کے صدقے میں جن کے لئے یہ کام کر رہا ہے تو عجر تو بہی دیں گے میں تو خالی یہی کر سکتا ہوں کہ ان کے لئے توفیق میں میرے لائق ہے یہ آئیں اور میں ان کے لئے ہر وقت حاضر ہوں